بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آپ کے لیے دلچسپ قسم کے موضوعات لاتا ہوں جن میں خاص طور پر ایسے چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جن کو آپ اپنی زدگی میں بھی اسما سکتے ہیں اور ان سے مفید قسم کے انتائج حاصل کر سکتے ہیں یقیناً آج بھی میں آپ کے لیے ایک بڑی دلچسپ قسم کا جو میتھالوجی کی سٹوری ہے وہ لے کے آیا ہوں جس میں ایک بہت اچھا سبق موجود ہے وہ سٹوری کچھ اس طرح ہے یا اس کا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ دنیا میں جب بھی آپ نے کسی دوسرے شخص سے تعلق بنانا ہے تو وہ ایک دلیر شخص ہونا چاہیے وہ ایک بہادر شخص ہونا چاہیے اگر وہ بزدل شخص ہوگا تو جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا اردو کا محاورہ ہے کہ دوست وہ جو مسئیبت میں کام آئے اسی طرح اس کا انگریزی میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ ای فرینڈ انڈیڈ ایس ای فرینڈ انڈیڈ تو اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں وہ کون سو کون سی میتھالوجی کی سٹوری آپ کو بتانے والا یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے اس کا انتیجہ بھی پھر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تو سٹوری یہ ہے کہتے ہیں کہ ایک مکھیوں کا قبیلہ اور ایک جو پروانوں کا قبیلہ ہے ان کی آپس میں دوستی ہوگی دوستی بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ گہری دوستی ہوگئی اور یہاں تک دوستی بڑھ گئی کہ جو مکھیوں کا قبیلہ ہے اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم پروانوں کا جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ رشتے داری کر لیں تو اس طرح جو مکھیوں کا قبیلہ ہے وہ پروانوں کے قبیلے کے پاس کیا اور کہنے لگا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے درمیان رشتے داری ہو جانی چاہیے ہم بڑے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات اب دیکھیں کہ جو پروانوں کا سردار تھا وہ بہت سمیدار تھا اسے یہ اندازہ تھا کہ ہماری یہ جو مکھیوں ہیں ان کے قبیلے کے ساتھ جو رشتے داری ہے وہ کامیابی سے نہیں چل سکے لیکن پھر بھی اس نے ایک معقول عذر جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کہا کہ چلیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو پروانوں کا جو سردار ہے اس نے مکھیوں کے سردار کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس پر سوچیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اپنی جو قبیلے کی مکھیوں ہیں ان کو بجوائیں کہ وہ شہر سے یا جہاں پر بھی روشنی موجود ہے اس روشنی کو لے کر آئیں اس نے سردار جو ہے اس نے اپنی قبیلے کی جو مکھیوں ہیں ان کو حکم دے دیا کہ جائیں بھی آپ روشنی لے کر آئیں اب دیکھیں کہ مکھیوں کی آپ کو پتا ہے کہ وہ کبھی ادھر بن بناتی ہیں کبھی ادھر بن بناتی ہیں کبھی ایک جگہ پر بیٹھتی ہیں کبھی دوسری جگہ پر بیٹھتی ہیں تو مکھیوں گئیں انہوں نے وہ جہاں جہاں پر بھی روشنی تھی اس روشنی کے اردگر چکر مگایا اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ ساری کی ساری مکھیوں جو ہیں وہ واپس آگئی جو پروانوں کے قبیلے کا سردار تھا اس نے ان سے کہا پوچھا ہاں بھئی آپ کو تو ہم نے ایک کام دیا تھا کہ آپ روشنی لے کر آئیں گے تو جو مکھیوں کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ ہم نے بہت جائزہ لیا ہم نے فلان جگہ پہ دیکھا روشنی تھی فلان جگہ پہ دیکھا روشنی تھی فلان پہ ایسی روشنی تھی فلان پہ ایسی روشنی تھی تو لیکن ہم اسے اس لیے نہیں لا سکے کہ اگر ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرتے تو یقیناً ہمارے پر جل جاتے یا ہم مارے جاتے تو جب یہ جواب پروانوں کا جو قبیلہ ہے اس کے سردار نے سنا تو اس نے کہا جی کہ آپ کی بڑی مہربانی ہنکیو ویری مچ ہماری آپ کے ساتھ رشتے داری نہیں ہو سکتی اس نے کہا جی کہ ہم تو ایک بہادر قبیلہ ہے ہمارے تو آج تک لاکھوں جو میمبر ہیں وہ روشنی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں تو اس لیے ہم ایک بزدل قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ ہم رشتے داری نہیں کر سکتے ہمارا آپ کے ساتھ گزارہ نہیں ہو سکے گا ہمارا آپ سے نباہ نہیں ہو سکے گا اب مجھے نہیں بتا جی اس سٹوری میں صداقت ہے یا نہیں ہے لیکن برحل میتھالوجی میں اولڈ میتھالوجی میں یہ سٹوری موجود ہے جس طریقے سے بھی جو بھی اس کی وجوہات تھی ان کے پیچھے جو سبق ہے وہ بہت بڑا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق اگر آپ کی دوستی اگر آپ کی رشتے داری کسی بزدل شخص سے ہوگی خود غرض شخص سے ہوگی ایسے شخص سے ہوگی جس میں اتنی جرت نہیں ہوگی تو وہ آپ کا ساتھ کہیں بھی چھوڑ سکتا ہے تو اگر آپ کے دوستوں میں آپ کے جاننے والوں میں یا آپ کے تعلق والوں میں یا خاص طور پر جو آپ کے رشتے دار یا قریبی رشتے دار ہیں تو ان میں بھی اگر اس قسم کے لوگ ہوں گے جو خود غرص ہوں جو بزدل ہوں یا جو اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہوں تو پھر جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے گا تو پھر وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اس سے ہم ایک بہت بڑا انتیجہ خص کر سکتے ہیں اور وہ انتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے تعلق دار لوگ آپ اپنے دوست آپ اپنے جاننے والے یا جن لوگوں کے یقیناً یہی وہ سرکلز ہوتے ہیں جن میں کسی شخص کو کام پڑتے ہیں یا تعلق واسطہ ہوتا ہے تو اگر اس میں بزدل لوگ ہوں گے اگر اس میں اچھے لوگ نہیں ہوں گے اگر اس میں سیلفش خود خرص لوگ ہوں گے تو یقیناً جب کبھی آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے دوست احباب اپنا سرکل یا اپنی جو بھی رشتہ داریاں ہیں ان کو آپ اس طریقے سے ترتیب دیں کہ وہ اچھے لوگوں سے ہوں وہ دلیر لوگوں سے ہوں وہ بزدل لوگوں سے نہ ہوں اور یقیناً اگر ایسے لوگوں سے نہیں ہوں گی بزدل لوگوں سے ہوں گی یا جو اس قسم کے کمزور لوگ ہیں ان سے ہوں گی تو وہ جب کبھی وقت آئے گا تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یقیناً آپ نے اس مسال سے انجوائے کیا ہوگا اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا دیکھیں کہ پرانے دور میں آج کل کی طرح ایکسپیریمنٹل ایڈوکیشن نہیں ہوتی تھی تو اس وقت جو بھی بڑے بڑے سکالرز فلسفی فلسفرز ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو بڑی خوبصورت مسالوں کے ذریعے جو مقصد ہے وہ واضح کرتے تھے تو یہ بھی دیکھیں کہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایک انتہائی اہم نکتہ جو ہے اس کو واضح کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر میں آپ کے لیے کوئی نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گا تو آپ میرے ساتھ رہیے میرے پروگرامز واج کرتے رہیے یقیناً میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہوں گا خدا حافظ میں آپ کے لیے پروگرامز 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 میں آپ کے لیے پروگرامز